شہر بندو آپ کا سواغت ہے میری چینل دھرم اور گیان میں آج ہم جانتی ہیں کہ سکرچوت کا تیہار کیسے بنایا جاتا ہے اور اس ورط کو کس کس ناموں سے بھی جانا جاتا ہے ہندو دھرم میں سکرچوت کے تیہار کی بہت زیادہ ماننیتا ہے اس دن بھگوان گڑیش اور ماتا سکرچ کی پوجا کی جاتی ہے سکرچوت کو کٹل کٹا سنکشٹی چوتر اور سنکشٹی چتورتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے ماہی جوت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس دن مہیلائے نرجلہ ورط رکھتی ہیں چزرما کو اور دے دے کر ورط کا پارن کرتی ہیں سکرچوت کے دن مہیلائے اپنی سنتان کی لمبی آئیو اچھی صحت سمردی کی کامنا کے لیے سکرچوت کا ورط رکھتی ہیں اور گڑیش جی کی پوجا بھی کی جاتی ہے پھر کچھ کتھائی بھی سنی جاتی ہیں سکرچوت کے دن تل اور گڑکو بکرے کا کار دیا جاتا ہے پھر اسے کارٹا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں سکرچوت کی اس پرمپرہ کی ویڈی کیسے منائی جاتی ہے سکرچوتی اتھار سنکٹوں کو دور کرنے والی چتورتی تاکہ پریوار پر کوئی سنکٹ نہ آئے اس لیے پہلے بلی پرچھا کی پرچھلتی اس لیے بکرے کی بلی دی جاتی تھی لیکن اب یہ پرچھا بند ہو گئی ہے اس لیے پرچھا کو چلانے کے لیے سکرچوت کے دن تل اور گڑکو بکرے کا کار دیا جاتا ہے پھر دوب سے اس کی گردن کارٹی جاتی ہے دوب میں دھار ہوتی ہے اس لیے اسے تلوار کے روپ میں دیکھا جاتا ہے مانتہ یہ ہے کہ بکرے کی بلی نہ دے کر گڑ اور تل کی بلی دے کر بھگوان گڑیس کو پرسند کر سکتے ہیں اس لیے تل سنکٹی چتورتی کو تل اور گڑ کے بکرے کی بلی دی جاتی ہے اور اس میں دفیاری میں پکوان بنا کر بھگوان کو بھوک لگا کر بھائی نہ نکال کر پھر اس خانے کو کھا لیا جاتا ہے وہ بھی چندرما کو جل دینے کے بعد یا کسی کی ہاں پہ تاروں کو جل دینے کے بعد بھرت کو کھولا جاتا ہے